ہاں نہیں میں بی جے پی کے سیٹ سے یا ان کے ورکنگ سٹائل پہ ابھی میں نہیں جا رہا ہوں میں تو صرف یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو جانکاری مل رہی ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ اس کیس میں سی بی آئی نے سب کچھ چھوڑ دیا ہے یہ ماننا ٹھیک نہیں ہے کیونکہ میں نے جب اپنے سوتروں کو کھنگالنا شروع کیا تو مجھے یہ جانکاری ملی کہ سی بی آئی تو چارٹ سٹ تیار کر چکی ہے اور کسی بھی مومنٹ وہ آ سکتا ہے وقت کیوں لگ رہا ہے یہ بھی بڑا چوکانے والا ہے یہ بھی بڑا چوکانے والا ہے وقت کیوں لگ رہا ہے لیکن مجھے یہ کہا گیا کہ آپ پردھان منطری پر بھروسہ رکھئے انجسٹس نہیں ہوگی انجسٹس نہیں ہوگی اس کا آدھار میں اپنے میلوٹ کو آج بتانا چاہتا ہوں آپ بھی ہمارے ساتھ جرا ساتھ دیکھئے سچین جی آپ کو یاد ہے راستی سردیسائی کے ساتھ ریا چکربرتی کا وہ مشہور انٹرویو معلوم ہے نا جی یاد ہے یاد ہے نا آج میں آپ نے میلوٹ کو 43188 کمنٹس 43188 کمنٹس نہیں ہیں یہ یہ ثبوت میں دے رہا ہوں میلوٹ کو یہ ثبوت دے رہا ہوں اس جنمانس کے دل میں من میں کیا چل رہا ہے جنتہ کی دماغ میں جنتہ کی من میں کیا چل رہا ہے اور اس وقت کیا چل رہا تھا اور نب گو سوامی کے ڈیویٹ شو پہ لوگوں کی کیا پرتک کریا تھی ان کے فیکس فائنڈنگ پہ لوگوں کی کیا پرتک کریا تھی اور اس دھورت پترکار کے اسٹیج سیٹ انٹرویو میں کس پرکار سے لوگوں نے پرتک کریا دی یہ ہمارے میلوٹ کو دیکھنا چاہیے اس لیے میں نے کہا کہ ہم کو اپنے پردان منطری پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور میلوٹ پر بھی بھروسہ ہے میلوٹ بھی سب کچھ کو دیکھ رہے ہیں وہ اتنا بڑا انجسٹس نہیں کر سکتے مجھے معلوم ہے کہ وہ اتنا بڑا انجسٹس نہیں کر سکتے ٹھیک ہے کچھ ایک بہت بڑا کارٹل ہے بہت بڑا گینگ ہے اس میں چھوٹے موٹے لوگ انوالو نہیں ہیں بڑے پولیٹیشن ہیں بڑے بولی ووڈ کے اسٹار ہیں بلے پروڈیوشر ہیں ڈیریکٹر ہیں ایک بہت بڑا گینگ ہے جو اس میں انوالو ہے تو سب کو ایک ساتھ سب کو اس بیو رچنا میں لانا اس کو گھیرے میں لانا سارے ساکش کو اکٹھا کرنا پھر اس کی ایک پورا ڈوزیر بنانا اس میں وقت تو لگے گا ہاں لیکن اتنا بھی وقت نہیں لگ سکتا ہے اس پر ہم لوگوں نے سبال اٹھا لیا کوئی بات نہیں دور آیا دیر آیا درست آیت کہ ہم انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ ہم اس کیس کو تو نیائے دلا کر رہیں گے اب سچن میں آپ کو وہ کمنٹس پڑھ کے تھوڑے تھوڑے پورا چھالیس ہزار تو چھالیس ہزار ثبوت ہیں جو میلوٹس کے لیے ہیں تین سال پہلے جو مشروب ایک چھوٹا سا ریکویٹ میں نے ایک چلی اس انٹرویو کے اوپر ایک گانا بنایا ہے آپ کمنٹس پڑھئے مجھے پرمیشن دینا چاہیے مجھے گانا گانے کا گائیے 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 شروع ہو جائیے اسی انٹرویو کے اوپر یہ گانا بنایا ہے میں نے ملٹیپل ٹائمز میرے لائٹ پہ بھی گایا ہے میں آپ کے چینل پہ بھی گانا چاہتا ہوں آئیے گائیے پلیس پلیس شروع کی دیو سڑ دیسیا سڑ دیسیا تُو چپل چور پریہ سب کہتے ہیں تُو نے میرا انٹرویو لیا میں کہتی ہوں تُو نے مجھ کو وائٹ واش کیا لوگوں کو کہنے دو کہتے ہی رہنے دو سچ ہے کی تُو ایک ڈرگ پیڑلر ہے میں بھی ہوں چندی چور تُو بھی ہے چندی چور آؤ دونوں ملکے چندی چوری کرے ارنگو سوامی ارنگو سوامی کو دیکھ کے مجھے ڈر لگتا ہے چھوڑل مجھ کو تُو لے بچا میں کہتی ہوں تُو نے مجھ کو وائٹ واش کیا شکریہ ارے سر ایک بار درشکوں کی بہت بڑی ڈیمانڈ پر ایک بار پھر سے ریپیٹ کیجئے یہ کیونکہ یہ چونکہ یہ آج کا شو میلوڈ بھی دیکھیں گے پردھان منتری بھی دیکھیں گے کیونکہ ڈائریک پردھان منتری کے ٹوٹر ہینڈل پر میں اسے بھیج رہا ہوں اور پردھان منتری کی پوری ٹیم دیکھے گی پردھان منتری سے میرا آگرہ ہے مجھے پورا یا امید ہے کہ پردھان منتری کا سرجیکل سٹرائک اس پورے پرکرن پر آنے والا ہے اور ممبئی کا مافیا گینگ پوری طرح سے سرنڈر کرنے والا ہے ایک بار پھر سے گانا سنا دیجئے بہت ہی بہت بہترین ہے بہت بہترین ہے پھر سے سنائیے 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 سڑ دیسیہ سڑ دیسیہ تُو جبا سور پریہ سب کہتے ہیں تُو نے میرا انٹرویو لیا میں کہتی ہوں تُو نے مجھ کو وائٹ واش کیا لوگوں کو کہنے دو کہتے ہی رہنے دو سچ ہے کہ تُو ایک ڈرگ پیڈلر ہے میں بھی ہوں چندی چور تُو بھی ہے چندی چور آؤ دونوں مل کے چندی چوری کریں ارنب گو سوامی ارنب گو سوامی کو دیکھ کے مجھے ڈر لگتا ہے چوڑل مجھ کو تُو لے بچا میں کہتی ہوں تُو نے مجھ کو وائٹ واش کیا تھانگیو بھولانات بھولانات کا برش کٹر ایک بیٹری سے چلنے والی مشین ہے جس کا چارجن سمی 3.5 گھنٹے ہے اسے ہم 6-8 گھنٹے بینا رکے چلا سکتے ہیں ایک بار چارج کرنے پر 16,000 سکویر فیٹ گہو چاول بجرہ جوبر کے کھیت کٹ سکتا ہے جبکی اسی کاری کو پیٹرول برش کٹر ایک ہزار روپے پیٹرول کا خرچہ کرتا ہے